اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاری ورلڈز ایڈز ڈے کی مناسبت سے آج دیپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اسلامی انویسٹری بہاولپورٹ کی جانب سے ایک اگاہی واق کا احتمام کیا گیا ہے دیپارٹمنٹ کے چیئرمین فیکالٹی اور سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانجہ صاحب اس وقت کو لیڈ کر رہے ہیں جو چیئرمین ہے دیپارٹمنٹ آف سوشیالوجی کے انہی سے بات کریں گے سر بتائیے گا آج کے دن کی حوالے سے اور کتنا ضروری ہے یہ اگاہی دینا پورے لوگوں کو کہ یہ کتنی موزی بیماری ہے اور اسے کیسے بچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس سوشیالوجی دیپارٹمنٹ ایک نیولی اسٹیبلش دیپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی میں اور سوشیالوجی مینز سٹڈی آف سوسائیٹی تو جب ہم بات کرتے ہیں ایڈز کی یا ایڈز کی حوالے سے اویرنیس کی تو سوشیالوجی دیپارٹمنٹ یا سوشل ورک یا انترپالوجی جو سوشل سائنسز کے دیپارٹمنٹ ہیں ان کا ایک رول بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑے لکھے طبقے کو اور یونیورسٹی سے باہر جتنی ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو ایڈز کے حوالے سے اویرنیس دیں اس دیزیز کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کس طرح سے پھیلتی ہے اور اس سے کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سوشیالوجی دیپارٹمنٹ کے جتنے فیکالٹی میمبرز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سوشیالوجی دیپارٹمنٹ کے بچوں نے بہت محنت کی ہے آج کے اس دن کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے جس میں یہ واق تو اویرنیس کے حوالے سے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی سیمین آر بھی کنڈکٹ کیا جائے جس میں ہم کچھ ایکسپرٹس کو انوائٹ کریں گے اور ان ایکسپرٹس کی جو رائے ہیں وہ سامنے رکھی جائے گی ورلڈ ایڈ ڈے جو ہے یہ اصل میں ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ایک دن صرف اس لیے منایا جا رہا ہے تاکہ ہم یاد دھیان نہیں کروا سکیں پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ ایڈز ایک موزی مرض ہے اور اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر ہم سارے ملکے اس کی اویرنیس ریزنگ کریں کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس سے بچیں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیں یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے فیکالٹی میمبرز کو کلیگز کو اور سوشل ورک کے جو کلیگز ہیں ان کو اور سپیشلی جو سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی ایکٹیوٹی ارینج کی ہے اور اس سے پوری یونیورسٹی کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں یا جتنی کمیونٹی ہیں ان میں ایک آگائی پھیلے گی اور یہ آگائی کا میسج جو ہے یہ ہر انڈویجول کے ثروب پھر کمیونٹی میں سپریڈ ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز آئی ہوپ کے ان فیوچر بھی ہم کانٹینیو رکھیں گے یقیناً ایسے یہ ہے جس طرح پروفیسر ڈاکٹر آصف نوید رانجل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو پلے کارز نظر آ رہے ہیں یہ جو فلیکسز نظر آ رہے ہیں یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے یہ میسج ہے جو جاری و ساری رہنا چاہیے اور رکھ سب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو ہم جاری رکھیں گے آئی ایو بینیوز سے فلیک تک کے لیے اتنا ہی اتر اشاری کو اجازت اللہ نکے پان